بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کا فتبعونی چینل پر استقبال ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں برائیکن دبا لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی ننٹیفیکشن آپ تک پہنچتی رہے آج میں سیرت کی اگلی کڑی لے کر کے حاضر ہوا ہوں چلیے آج کے سبق دیکھتے ہیں سبق نمبر تین ہے حصہ صوم کا مدت کی آرزو عمرہ زی قائدہ سات ہجری ایک تمنہ تھی آرزو کی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس سے پہلے تفصیل آ چکی ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا عمرہ کرنے سے پھر معایدہ کے حساب صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لئے پہنچے یہ تفصیل جب ہم تفصیل کے ساتھ صحت پیش کریں گے اس وقت آئے گی مزید تفصیل یہ جو الفاظ ہیں اس کو خالی جگہ میں بھرنا ہے اور لڑی ہم نے بھر دیا ہے عمرہ ایک قسم کا چھوٹا حج ہے جس میں احرام کے ساتھ کعبہ کے گرد گھوم کر اور صفہ اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں تیز چل کر دعائیں پڑھی جاتی ہیں آئیے اب کچھ سوال جواب ہیں اس سے متعلق جو عمرہ ساتھ ہجر میں عبدالسلسلم نے فرمایا تھا اس سے متعلق سوال مکہ سے آٹھ میل دور ہی عبدالسلسلم کے ساتھیوں نے سارے ہتھیار اتار کر رکھ دیئے جب عبدالسلسلم مدینے سے تشریف لائے مکہ تو مکہ سے آٹھ میل دور ہی یہ جو ہے عمل ہوا جواب ہاں یعنی ایسا ہوا تھا سوال مکہ سے آٹھ میل دور ہی عبدالسلسلم کے ساتھیوں نے سارا ہتھیار اتار کر رکھ دیئے جواب ہاں سوال تین سو سواروں کا دستہ ہتھیار کی حفاظت کے لئے متعین ہوا جو ہتھیار رکھے گئے تھے تلوار نزا زیرا وغیر ذالک ان سب کی حفاظت کے لئے ایک دستہ جو سوال میں تین سو ہے جواب ہے نہیں یعنی دو سو سواروں کا دستہ ہتھیار کی حفاظت کے لئے تینات ہوا یعنی دو سو سو سواروں کا دستہ ہتھیار کی حفاظت کے لئے تینات ہوا کہ اس ہتھیار کو کوئی لوٹ نہ لے اور کوئی چھین نہ لے سوال تین دن بعد آپ سو سلم شرط کے مطابق مکہ سے باہر نکلے جواب ہاں یعنی آپ سو سلم جو یہ عمرے کا سفر تھا اور آپ س New جو عمرے کیلئے آئے تھے تو شرط یہ تھی کہ آپ تین دن مکہ میں رہیں گے اس کے بعد آپ واپس لوٹ جائیں گے تو وہی سوال ہے کہ تین دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرط کے مطابق مکہ سے باہر نکلے جواب ہاں تین دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے سوال ذکادہ سات ہجری میں عمرہ ادا کیا جواب ہاں یعنی یہ عمرہ سات ہجری میں ہوا باقی باتیں میں اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا اللہ حافظ